مدھ پردیش کے چھتک پر میں پریشان کسان نے اپنی بھاشا میں کسان کی پیڑا کو بتاتے ہوئے کسان چالیسہ کا گائن کیا کسان نے سارے اپنے دکھ درد چالیسہ کے اندر سمیٹ دیئے اب یہ کسان چالیسہ سوشل میڈیا پر چم کر وائرل ہو رہی ہے کبھی موسم کی مار تو کبھی خاد بیج نہ ملنا دیش کا انداتا ہمیشہ مشکلوں میں گھرا رہتا ہے ان سب کے بعد ایک آس رہتی ہے تو وہ ہے سرکار لیکن جب سرکار کوئی مدد نہیں کر پاتی تو انداتا کے حصے میں آتا ہے دکھ اور درد اور اسی دکھ درد کو ایک کسان نے اپنی بنائی ہوئی کسان چالیسہ کے جریعے بیان کیا ہے ددہ اب ہوئی یہ کہ سو اردہ رہ گو ہلکو سو جرہ آپ بھی سنیے کسان کی پیڑا اردہ رہ گو ہے ہلکو سو سویا بین ہم بے نہیں پائے مینگو بیج کہاں سے لائیں بونی میں سب دھر گو گانو فسلوں کو ہے نہیں تکانو سارو اب آر نہیں رہو تانو جججی کو کائے دھر دو گانو تینکتر دھرو دھرو چلاوے مینگو ڈیجل کہاں سے آبے سرکاریں رہیں گر رہو ہے مہنگائی ہر روز بڑھا ہے بھج گیا کھا بے کو من کر رہو مینگو تیل کو لے کے دھر رہو پھٹ پھٹ کو سوئی تیل بڑھا گاؤ ددہ دو ایٹیم گر آ رہو بنیاں دائیں ہیں بطی بھاری کہہ رہو چکا جاؤ داری سونی کہہ رہو گانو ٹھا لے نہ تریا کے ساب کرا لے بینک بار بسولی ہو آمیں کڑکی کی دھمکی دے جامیں بال بچوں ہوں کیس پڑا میں پھیسوں پیسہ کہاں سے لامیں دو بچہ بیمار ڈرے ہیں تین دنا سے گھرائیں پرے ہیں اسپطال لوکی ایسے جا رہے پھیلے سون کے پیسہ آ رہے کسان روج خود کسیہ کر رہے بیچارے مجبوری میں مر رہے بیٹھ بیٹھ نے تاکہ کر رہے بے تو چلا میں پانی بھر رہے بہن دھری ہیں دو دو بیعابے گھر میں نئیہ دانوں کھاوے کھیتی بیچے سو نہیں بک رہے جب تک بابندھک نہیں ہٹ رہے سب کسان سے بنتی ہماری مہنگائی ہو گئی ہے بھاری اب آ گئی کسان کی باری حق لینے کی کرو تیاری سیر کرو مو دی لو جاوے کسان کی دسا سمجھ میں آبے ہم کسان پیسان کٹ بھاری قید بھی را کشم تعلیم سیاری کسان کل لائے خطر مو دل سکر کرد echoes بھاری خطور پانی بھی جانے انسیر رہی کسانیر ربنجانہ ٹنو یونیورسٹی